پیسے کے بارے میں اس لیے امیر ہوتے ہیں کیونکہ وہ لکھی ہوتے ہیں ان کی قسمت بہت اچھی ہوتی ہے وہ امیر خاندان میں پیدا ہوتے ہیں حالانکہ یہ بات بلکل ہی غلط ہے آپ خود انالائز کر لیں آج دنیا میں جتنے بھی امیر لوگ ہیں بل گیٹس، ایلون مسکھ، وارن بفٹ ان سب کا بچپن انتہائی غربت میں گزرا لیکن آج وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں ہیں تو وجہ خاندان یا وسائل نہیں وجہ کچھ اور ہے وہ آپ نے بڑی ہی فیمس بات سنی ہوگی نا کہ دنیا کا نائنٹی پرسنڈ پیسہ آج پانچ پرسنڈ امیر لوگوں کے پاس ہے اور اگر ہم آج یہ کام کریں کہ ان پانچ پرسنڈ لوگوں سے وہ سارا پیسہ لے لیں اور دنیا کے سب لوگوں میں برابر برابر تقسیم کر دیں تو کچھ وقت گزرنے کے بعد کچھ سالوں کے بعد وہ پیسہ دوبارہ ان پانچ پرسنڈ لوگوں کے پاس چلا جائے گا اور غریب لوگ دوبارہ غریب ہو جائیں گے کیونکہ اپنی غربت کی وجہ وہ خود ہیں تو پہلے میں آپ کو غریب لوگوں کے دس ایسے اقائد بتاؤں گا جو انہیں غریب بھی رکھتے ہیں جو انہیں امیر نہیں ہونے دیتے غریب لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ اگر آپ اماندار ہیں تو امیر نہیں ہو سکتے زیادہ پیسہ امانداری سے نہیں کمائے جا سکتا پیسہ برائیوں کی جڑھ ہوتا ہے امیر لوگ اچھے نہیں ہوتے غریب لوگ سوچتے ہیں کہ میری کمائی بہت کم ہے میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں کہ میں اپنے بل جمع کروا سکوں اپنے گھر کا خواب تو بس خواب ہی رہے گا تنخواہ سے تو میرا گزارہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے گھر کے لیے پیسے کہاں سے اکٹھے ہوں گے کمپنی بہت کم پیسے دیتی ہے جتنی میں محنت کرتا ہوں پتہ نہیں کب مجھے اس کا صحیح معافظہ ملے گا شریف اور اچھے لوگ ہمیشہ غریب اور سفید پوشی رہتے ہیں میرے والدین نے مجھے اچھی تعلیم نہیں دلوائی اور نہ ہی اچھی نوکری دلوانے کے لیے میری مدد کی ہے میرے پاس تو وسائل کی ہی کمی تھی اس لیے میں غریب ہوں مجھے موقع نہیں ملا اپرچونٹیز نہیں ملی اس لیے میں غریب ہوں سچ یہی ہے کہ امیر ہونے کے لیے قسمت کی دیوی کا آپ پر مہربان ہونا بہت ضروری ہے پیسے سے خوشیاں نہیں خریدی جا سکتی جتنا زیادہ کسی کے پاس پیسہ ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ پھنسا ہوا ہوگا پریشان ہوگا اس دنیا سے تو سب نے خالی ہاتھی جانا ہے تو پھر اتنا پیسہ جمع کرنے کا فائدہ کاش میں بھی کسی امیر گھر میں پیدا ہو جاتا وہی ایک طریقہ تھا کہ میں بھی امیر ہوتا بہت ہی کم لوگ اپنی زندگی میں امیر ہو پاتے ہیں اور وہ کمال ان کی قسمت کا ہی ہوتا ہے میں شرط لگا سکتا ہوں کہ اگر آپ غریب ہیں یا لور میڈل کلاس ہیں تو ان دس میں سے کم از کم پانچ اقائد تو ضرور آپ کے ہوں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اتنے پیسے نہیں کما پا رہے جتنے آپ ڈیزرگ کرتے ہیں تو آپ غلط ہیں انسان ہمیشہ اتنے ہی پیسے کما پاتا ہے جتنی اس کی اوقات ہوتی ہے اپنی اوقات سے زیادہ پیسے وہ کما ہی نہیں پاتا اس لیے سب سے پہلی اور ضروری بات یہ ہے کہ پیسہ کمانا چاہتے ہو تو پیسے کے پیچھے کبھی نہ بھاگ ہو اگر پیسہ امیر لوگوں کے پیچھے بھاگ سکتا ہے تو وہ آپ کے پیچھے بھی بھاگ سکتا ہے بس آپ نے اپنے آپ کو قابل بنانا ہے اپنی قابلیت پر کام کرنا ہے اپنی قابلیت کو بڑھانا ہے پیسہ خود آپ کے پیچھے بھاگے گا اور دوسری بات یہ کہ آپ نے اپنی سوچ اپنے اقائد کو بدلنا ہے ایسے اقائد رکھنے ہیں جو منی میگنٹ ہوں یعنی پیسے کو ایک مکنہ تیس کی طرح آپ کی طرف کھینچیں یاد رکھیں یہ صرف تب ہی ہوگا یہ افرمیشن صرف تب ہی کام کریں گی جب آپ ان کو پورے دل سے پڑھیں گے اور ان پر یقین رکھیں گے یاد رکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ میدانیں جنگ میں وہی جیت پاتے ہیں جو پہلے اس جنگ کو اپنے دماغ میں جیت لیتے ہیں آپ کو باہر کی دنیا میں جو کامیابی یا ناکامی مل رہی ہے وہ ڈائریکٹلی آپ کے اندر کی دنیا سے کنیکٹڈ ہے اس لیے جب تک آپ کو خود پر یقین نہیں ہوگا کہ آپ پیسہ کما سکتے ہیں آپ پیسے کو اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے ان افرمیشنز کو صبح اور شام کے وقت یوز کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا سب کانشیس مائنڈ سب سے زیادہ ایکٹیو انہی دو ٹائم پر ہوتا ہے جب ہم صبح سو کر اٹھتے ہیں تب اور جب ہم رات کو سونے کے لیے بستر پر جاتے ہیں تب تو پہلی افرمیشن ہے ابھی میرے پاس جتنا بھی پیسہ ہے اس پر میں پورے دل سے شکر گزار ہوں میں پیسے سے بہت پیار کرتا ہوں اس دنیا میں پیسے کی کوئی کمی نہیں دنیا میں بہت پیسہ ہے پیسہ بچانے سے نہیں پیسہ لگانے سے ہی آپ زیادہ پیسہ بنا سکتے ہیں پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے میرے اندر یہ خوبی ہے کہ میں پیسے کے لیے ایک مکنہ تیس کی طرح ہوں میں پیسے کو اپنی طرف کھینچتا ہوں میں کتنا کما سکتا ہوں اس کی کوئی لیمٹی نہیں ہے پیسہ ایک اچھی چیز ہے یہ انسان کو اعتماد عزت اور آزادی دیتا ہے اس دنیا میں جتنے بھی امیر لوگ ہیں ان میں سے زیادہ تر غریب گر میں ہی پیدا ہوئے تھے اور آج وہ امیر ہیں تو میں بھی امیر بن سکتا ہوں میں امیر لوگوں کو پسند کرتا ہوں میں ان جیسا بننا چاہتا ہوں پیسہ آپ کو خوشی دیتا ہے آپ اپنی خواہشیں پوری کر سکتے ہیں لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں پیسے کے اندر طاقت ہوتی ہے جو آپ کو انرجی دیتی ہے اس دنیا میں نام مقام اور عزت چاہتے ہو تو آپ کو زیادہ پیسہ بنانا ہی پڑے گا اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو نیا سوچو نیا کرو لرن کرو موسیقا 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 موسیقا